امبیتکر نگر میں ڈی ایم نے منڈی کا کیا اور چک نے شن کسانوں سے دھان کرے کے سمدھ میں بیکی پوستاد لکھناؤں میں حضرگند مارکٹ میں لگی آگ فائر بگیٹ کی ٹیم نے آگ پر پایا ہے کابو بجنور میں نگر نگاہ چناؤں پر کانگریس کی بیٹک کئی بڑے منتری بیٹک میں ہوئے شامل اور یہ میں پرالی جلانے والوں کی خیر نہیں پرشاہ سن چند کرے گی کاروائی کانپور میں سندگ پرستیتیوں میں جوان کی موت بی ایس ایف عدکاریوں پر اتپیڈن کا لگا روک نمشکار آپ جانے پرائیم ٹیوی میں ہوں منیش بہدوریہ شروعات کرتے ہیں اتپ دیش کی خبروں سے لکھناؤں میں لیوانا اگلی کانٹ کے بعد حضرگند مارکٹ میں آگ کا معاملہ سامنے آیا ہے مارکٹ میں آگ لگنے سے لوگوں میں افراد تصویر مچ گئی ہے آگ کی سوچنا پاگر پولیس سمیت فائر بگیٹ کی ٹیم کٹنا سٹال پر پہنچی کڑی مشکت کے بعد آگ پر پایا کابو کیونکہ ایک پروٹوکال ہے ہمارا اور ہم لوگ چیک کرتے ہیں ویریفائی کرتے ہیں کیونکہ وہاں زیادہ ہوتا ہے تو ہم لوگ چیک کرتے ہیں اس کو اور اس کو چیک کیا جا رہا ہے ہماری سپیشلائز فائر کی یونٹ ہے وہ اس کو چیک کر رہی ہے اور یہاں پہ دمکل کی گاڑیاں موجود ہیں ہم سبھی لوگ موجود ہیں اور سیچویشن ابھی جو ہے وہ فائر کو کنٹرول میں کیا گیا جب تک ہم سبھی جو ہے یہاں کی اسطحیق کا پوری تحت آقلن نہیں کر لیتے ہیں تب تک ہمارے اس طرح سے کسی بھی پرکار کی ٹپنی کرنا کچھت نہیں ہے آگ لگی ہے شورٹ سرکٹ سے بھی آگ ہو سکتی یا انہیں کوئی کارن ہو تو وہ بھی پردیکشن کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سبھی پولیس کرمی اور اگنی شمن دل کے جو ہماری لوگ ہیں یہاں موقع پہ پہنچ گئے تھے آگ کو تورن میانترت کر لیا گیا تھا بجا دیا گیا تھا اور جتنے بھی لوگ اندر تھے انہیں بھی باہر نکال گیا سبھی ہمارے ساتھ ویہاپار بندل کے پردیش سجا سنجے گپتا ہے جسے ہم جانیں گے کہ پرنس مارکرم نے یہ جو آگ لگی ہے کیا کچھ جنکاری ان کے پاس ہے آپ کو آگ لگنے کی سوچنا کم ملی ہے مجھے ابھی 20-25 مر پہلے میں یہاں کی ویہاپاریوں نے سوچنا دی ہے اور ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں مجھے ابھی بتائے کہ اس کو سیل کرنے کی بات ہوئی تو ہم نے یہ کہا کہ آگ ایک دلگھٹنا ہے اور نشیط روپ سے جو اس کے جمعہدار ہیں ان کی جمعہداری تیہ ہونی چاہیے لیکن مارکر کو سیل نہیں کیا جانا چاہیے اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پر آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں میں اپنے سہیگو سے کہوں گا کہ اوپر بیلڈنگ کو دکھائے کی طرح سے تاروں کا جنجال لگا ہوا ہے یہاں پر تاروں کا جنجال لگا ہوا ہے اوپر کافی آفیسز ہیں تو یہ بیلڈر کو اس بات کی چنتہ کرنی چاہیے بیپار سمیتی نے بیپار منڈل لے اپنی طرف سے اس کے پہلے بیلڈر سے کیا 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 کچھ کہا تھا اس کے بارے میں کیا کچھ انرورت کیا تھا یہاں کے ادھیاکس ہیں آپ کو زیادہ جان کا یہ دے پائیں گے حلیم جیے یہاں کے ادھیاکس برابر کہا گیا کہ اس کو آپ جو تار ہو جارہا ہے اس کو اپنا ہٹوائیے تو وہ آج و کل آج و کل میں وہ ہٹ رہے بس یہ ہو رہا ہے بس باقی ہماری مارکٹ ہے بلکل صحیح جا کے دیکھ لی ہے تار بھی صحیح ہیں پاندیویاں پر ہے دیکھیں پاندیس میں آ رہا ہے تو اس طرح کی ہمارے ساتھ موجود تھے بیپار منڈل کے پردیش ادیچ اور اوپادیش جنہوں نے سیدھے طور پر اس سے صرف ایک درگھٹنا کی طرح مانا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ کم سکم اس مارکٹ کو سیل نہ کیا جائے چونکہ بیپاریوں کے دکانے ہیں جن کی روڑی روٹی اس سے چلتی رہتی ہے اور انہوں نے صاحب طور پر کہا کہ یہ سیدھے درگھٹنا ہے جو کہیں بھی ہو سکتی ہے انہوں نے اس کی جمع داری جو ہے اس کے بیلڈر کو دی ہے بیپاری منڈل کی طرف سے لگتار یہ کہا جا رہا تھا بیلڈر سے انمروض کیا جا رہا تھا کہ جو بھی یہاں پر چیزیں جو ہیں جو چیزیں سیف نہیں ہیں اسے جو ہٹائے جائے یہاں پہ تارو کا جنجال لگا ہوا ہے بیلڈنگ کافی جر جر لگ رہی ہے ہر طرف تارو کا جنجال لگا ہوا ہے جس کو دیکھ کر یہ الیکٹرک سوٹ سرکیٹ کے بے سے آگ لگی ہوئی ہے میں ویویک شاہی کیمروان دیپا کے ساتھ پرائیم ٹی وی لکھناؤو اس سمیح ہم رہدانی لکھناؤو کے پرنس مارکٹ میں کھڑے ہیں ساؤ سینما کے پیچھے یہ پرنس مارکٹ ہے جہاں آگ کی گھٹنا گھٹیت ہوئی لیوانا اگنیکانڈ کے بعد یہ دوسرا جو ہے بڑا اگنیکانڈ ہے اس کے بعد بھی جو ہے ادھکاری سچیت نہیں ہو رہے ہیں اس سمیح ہم پرنس مارکٹ میں فرس فلور پر اپستی تھے اور جہاں پر آگ لگی تھی یہ سیکنڈ فلور ہے میں اپنے سائیوز سے کہوں گا کہ سیکنڈ فلور کی کچھ دشت سے جو ہے دکھائے جائے ایسا کہا جا رہا ہے جو آگ جو ہے وہ سیکنڈ فلور سے شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے چوتھے فلور پہ چوتھے فلور پہ آگ نے پرساریت کر دی تھی میں اپنے سائیوز سے کہوں گا کہ تھوڑا آگے بڑھ کے سیکنڈ فلور پہ سیکنڈ فلور پہ کور کریں جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس آگ کو بجھانے کی لگتار کوشش جو ہے فائر بگیٹ کے دوارہ دمکل کرمیوں کے دوارہ جاری ہوئی ہے لیکن ابھی تک آگ پہ کابو نہیں پائے جا سکا ہے ابھی تک اس آگ والی گھٹنا پہ کسی کے بھی جو ہے ہتوستائیت ہونے کی کوئی خبر نہیں آئی ہے درگھٹنا گرتیت ہونے کی کوئی خبر نہیں آئی ہے یہاں پہ دوسری منجل پہ آگ لگی تھی پھر آگ نے دیرے دیرے اپنا رکھ چوتھی منجل پہ کیا کیونکہ صوبہ کا وقت تھا دکانے کھلی نہیں تھی تو یہاں پہ جان مال کے نقصان کا آکڑا جو بتایا جائے گا تھوڑا کم درج کیا گیا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے اسثانی بیپاریوں سے جو بات کی جن کی دکانے یہاں پہ ہیں تو وہ ان کے لئے ایک چنتہ کی بھی سے ہے کیونکہ اس کان کے بعد ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ مارکٹ سید ہو جائے گا اور لگ بک پندرہ بیس دنوں تک دکانے نہیں کھولی جائیں گی ایسے میں ان بیپاری کے لئے یہ بہدی نیرہ سا جنک ہے کیونکہ انہی دکانوں سے جو ہے ان کا روڑی روٹی جو ہے ان کا پریوار جو ہے ان کا چلتا ہوا ہے ہم نے یہاں پہ بیپاری منڈل کے عدیش و پردیس عدیش سے بھی بات کی انہوں نے یہ بتایا کہ آگ لگنے کی گھٹنا جو ہے یہ بہدی درگھٹنا پورو ہے اور اس کے لئے ان کو سیدھے طور پرونوں نے یہاں کے بیلڈر کو جمعیدار تھہرا دیا میں آپ کو بتا دوں کہ رازدھانی لکھنو میں آگ کلسل سلا تھم نہیں رہا ہے لیوانہ جیسے بڑے اگنیکان کے بعد بھی عدیکاری اور کرمچاری جو ہے وہ بلکل بھی اس سے سبق نہیں لے رہے ہیں اور ایسے اگنیکان بار بار ہوتے ہی جا رہے ہیں ستروں کے مطابق یہ جو بلڈنگ ہے وہ کافی جر جر ہے ہم نے دیکھا ہم نے آپ کو دکھایا بھی یہ بلڈنگ کافی پورانی ہے اور کافی جر جر ہے یہاں پہ تاروں کا جنجال لگا ہے اور جس کا سیدھا دوست بیپاری منڈل نے بلڈر پہ ڈال دیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس بلڈنگ کو تین سے چار مہنے پہلے سیل کی جانے کی بھی بات چل رہی تھی لیکن اچانک سے اس بلڈنگ کو پھر سے لوگوں کے لیے اوپن کر دیا گیا ہے ایسا کیا ہوا کہ تین مہنے پہلے جس بلڈنگ کو سیل کیا جانا تھا آج وہ لوگوں کے میں ویویق شاہی کیمرمن دیپک کے ساتھ پرائیم ٹی وی لکھ نو انڈین انڈسٹیز ایسوسییشن آئی آئی اے ادیان اور خاص سنسکران ویبھاغ ایم ایس ایمی اور نریاض پروسطہان ویبھاغ دورہ کشی آدھارت ایم ایس ایم ای ادھمی مہا سمیلن کا ایوجن کیا گیا جس کا سبھارم ایم ای سیمی منتری راکی سچان کے دورہ سبھارم کیا گیا ساتھ ہی مکہ منتری نے اس کا نیشن کر اور ادھمیوں کو ابھار پکٹ کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اندرہ گاندی پردیشتان کے جیوپیٹر ہال میں نیتاؤں راز نیتاؤں پرساسنک ادھکاریوں اور سمیت کئی کمپنیا موجود رہی اس دوران پرائیم ٹی وی کے سموازاتا سے ایکسکیوسیو باچیت کی اور مجھے برسنتہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس بھیڑ میں بہت سفل کہانی بھی اپنی لکھی ہے میں ان سبھی ادھمیوں کا جن نے کھاتے برسلسپن کے چھتر میں ایم ایس ایمیز کے چھتر میں کچھ نیا کر کے نہ کیول اندادہ کسانوں کی آمدنی کو دھگنا کرنے کی پردھان مطری موڈی جی کے سنکلپ کو آگے بڑھانے میں اپنی مدد کی ہے بلکہ اس کے مادهم سے دھیر سارا روجگار بھی پن کرنے میں اپنا یوگتان دیا رہا ہے ان سوی کام اپنے سوی راج دھانی لکھ نوو کے اندرہ گادی پتی ستھان میں کرسی آدھار ایم ایس ایمی سمیلن ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ایم ایس ایمی منتری راکیس سچان جی سر اس بیتھک کے بعد کیا پبھاؤ ڈالے گا پتی دیکھ یہ آئی آئی ای اور ہمارے خاد پرسند کرن اور ایم ایس ایمی سنیوکت پریاس سے بہت اچھا سفل سمیلن کا اوجن ہوا ہے جس میں مانی مکھ منتری یوگی آدی تنات جی لگ بھگ ڈیر پونے دو پربھاؤ پورے پردیس اور دیس میں ایک میسج جائے گا خاد پرسند کرن سے جڑے تمام ایم ایس ایمی سیکٹر میں جو نئے ادیوگ لگانے والے ہیں ان کو بھی ایک بل ملے گا اور یہاں جتنے بھی ہمارے ایجیویشن میں جتنے بھی اسٹال لگائے ہیں نئے نئے پروڈکٹ لائے ہیں ان میں کہاں کس کی کیا دکھت ہے اس دکھتوں کو بھی لوگوں نے آپس میں جانا آپ میں ملے تو ایسے آیوجن وں سپنا ہے لکس ہے اس میں اتر پردیش کی ایک ٹریلین ڈالر کرنے میں سب سے بڑا یوگدان ایم ایسے می کا ہی ہوگا چونکہ کرسی کے بات سب سے زیادہ ایم ایسے می سیکٹر سے ہی ہے اور ایم ایسے می کا جس طریقے سے اوڈی اوپی کو پروسان دینے سے اور سرکار کی نئی نیتیا لاغو ہونے سے جو ایسی ہزار کروڑ روپے کا سپورٹ تھا وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ کا ہوا ہے اور نشط طور پہ جو پولسی سرکار نے بنائی ہیں ان پولسی کے چلتے آگے انویسٹر یہاں آئیں گے جیدہ سے جیدہ اتر پردیس میں بڑے انویسٹر انویسٹر کریں گے یہاں جب ادیم لگیں گے روزگار کا سرجل ہوگا ہمارے تمام بی روزگار کو جو گھوم رہے در ادھر جانے کے لیے ان کو اتر پردیس میں ہی روزگار ملے گا ہمارے ساتھ ایمی سیمی منتوی راکیش سچانتھ ان کا صاف طور پہ کہنا ہے کہ پردھان منتوی کا 5 ٹویلین ایکونمی کا سپنا ہے اتر پردیس ایمی سیمی کے اندر میں آتا ہے ایمی سیمی آنے والے سمر میں اور بہتر کام کرے گا کیمئرمن ویجائے کے ساتھ ویبھانسو پرائیم ٹیوی لکھنو لکھنو کے پتیجز سچانسل سالوں میں سے ایک رام سروب میموریل یونیورسٹی کے دس سال پورے ہونے پر تین دیوستی کائکرم کی شروعات بتا دیں کہ رام سروب میموریل یونیورسٹی لکھنو کے مشہور یونیورسٹی میں سے ایک ہے اور اس یونیورسٹی میں پڑھ کر نکلے گئے بچے آج دیوستی کا نام روشن کر رہے ہیں وہیں بات کریں اس تین دیوستی کائکرم کی تو اس کائکرم میں تیچر اور سٹوڈنٹس اپنی جن مانس کو سبھی کو یہ بتانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ شکشا کے چیتر میں ایک چھوٹا سا گتم ہم نے 10 سال پہلے رکھا تھا ان دس ورشوں میں ہم نے کیا کھرتی مان ہمارے سٹوڈنٹس نے کس طرح کے جو بینچ مارک پائے ہیں اور آگے ابھی ہم کیا کیا پانا چاہتے ہیں اس ہم سب لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اور ایک اتصاف کے روپ میں منانے جا رہے ہیں سو اس پہ پراروپ جو ایک سٹوڈنٹ کے پوری جو ایک طرح سے لائف سائیکل ہوتی ہے اس کے اندر رنگا رنگ کارکرم بھی ہوتے ہیں شود کارکرم بھی ہوتے ہیں مینجمنٹ کے لوگوں کو سماج میں کیسے جینا چاہیے سماج کا اتھان کیسے کرنا چاہیے کس طرح سے وہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں تو ان سب ترے کی چیز پر کارکرم کسی نہ کسی مادیم سے ہم پریزنٹیشن ہوں گے کسی نہ سنستان برحمہ کبھاری پریوار اوہم دیال گروپ کی اور سے آدھیات میں دورا انشتتہ پر وجہ کا کائکرم چار نو مر کو آجت کیا جائے گا اس آجت کا عدیش ہر آئیو ور کے لوگ کے انشتتہ کو دور کرنے کے لئے ہوگا اس موقع پر برحمہ کبھاری کی بہن جس میں پور مقمنطری اکلے شادو سمیت کئی بیروکیٹس کے شامل ہونے کی سمبھاونہ ہے یوہ شکتی اس سمئے میں ان کے پاتھ فل فورس آئی اس کو صرف آپ کنوینز کرانے کی جرورت ہے اپنی اینرڈی کا صحیح ایٹیلائزیشن کیسے کیا جائے اینرڈی تو ہمارے پاس ہے پوزیٹیو ایٹی میں جا رہا ہے نیگٹیو ایٹیو 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 ہمارے جیوان کا بھویش کیسے بنے گا بھویش کا آدھار ہماری سوچ کی شکتی کا صحیح صدو پیو جب ہم کانسی پاور کے ساتھ اپنی اینر اینرڈی کو پوزیٹیو وی میں اگر فلو کریں گے وہ ہی ہماری جیوان کی سفلتا کا آدھار ہے یہ tips بچوں کو دیا جائے ریڈیکل انورسٹی کے وی سی اور جو لوگ ہیں کئی لوگ آئیں گے بہت لوگ آنے وانے ہم چاہتے ہیں آپ لوگ اس میں آئیں اور اپنا لاب اٹھائیں ہم سب کے لیے جو آنے والے سب وی آئی پی پی جو پی آئے گا وہ بیٹھے گا یہ بیوستہ کی ہے کہ دو بھی ایک ادھیانپک کارکرم ہے تو ہم لوگ تب رزار کر رکھیں پہلے دو رائن باقی دو جیسے آئے گا بیٹھے گا بیٹھے بیٹھے ویجنور میں نکر 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 چناؤ کو لے کانگریس کار ریلے میں بیٹھا جیت کی گئی جس میں پرانتی ادھیاکش نسیم الدین صدقی پور منطری ستی شرما سمیت پردیش سچی چودری ویر سنگ سمیت کئی بڑے نتا بیٹھا میں موجود تھے پرانتی ادھیاکش نے کارکر تاؤں سے سنگٹن کو مجبوط کرنے کے لیے نردیش دیئے اور نکائے چناؤں میں پوری طاقت سے لڑنے کے لیے پرساہید بھی کیا ساتھی پریس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب سے بھاچوا سرکار ستہ میں آئی ہے پردیش میں سمپردائی اکتہ اور مہنگائی چرم پر پہنچ گئی ہے راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کا سمرتن کرتے ہوئے کھا کی دیش میں ستہ پریورتن کا آگاز ہے اور پردیش میں جو بھارتی جنت پارٹی کی سرکار جب سے پردیش اور دیر پر بنی ہیں جو بری طریقے سے ہا کار مچا ہوا ہوئے ساکر سرکاری ایجنسیوں کا دروبیو کیا جا رہا ہے مہنگائی چرم سیمہ بیروتگاری موبائل پھری ہوئی ہے کسانوں کے مور سے ان کا نوالا چھین جا رہا ہے مہین آؤ کا سممان نہیں بچ پا رہا ہے کرم چاری کی یہ حال ہے کہ وہ اپنے بچے نہیں پال پا رہی خاص طور پر گرنہ کسانوں کی یہ حال ہے کہ ان کو ان کی اوبج کا صحیح مول نہیں مل رہی اور سمیں سے بھگزان نہیں ہو پا رہا ہے دوسری طرف چینی کے منمانی ریٹ بار رہے ہیں ان باتوں کو لے کر کہ کانگریس پارٹی راج صبح میں لوگ صبح میں بیدان صبح میں بیدان پرشن میں جاتی ہے یا گئی ہے تو سرکار نے سننے سے منا کر دیا لکھنوں میں تیز رفتار انینتی ٹریکٹر چالک کی لابروائی کی وجہ سے یوک دردناک موت ہو گئی ہے وہیں غائل یوک کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں ڈاکٹر نے یوک کو مرد گوشت کر دیا ہے مرد یوک کے پریجوں نے گھٹنا کی فراد چل ٹریکٹر چالک اور اس کے ساتھی کے خلاف تھانے میں مقدمہ دچ کر آیا ساتھی پولیس نے معاملے میں سنگیان لیتے ہوئے آروپیوں کے خلاف ویبین دھاراؤں میں مقدمہ دچ کر گرفتاری کے نجدے جاری کی گاڑی ہردوی ریلوے سٹیشن پر ٹکٹ لینے کو لے کر ویواز اتنا بڑھ گیا کہ دونوں پکشوں نے ایک دوسرے کو جم کر پیٹ دیا پیٹ 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 پر موضوع ستھانی لوگوں کی مدد سے دونوں پکشوں کو سمجھا بجا کر معاملے کو شاند کر گیا گازیاباد میں پولیس نے فرضی اسپیکٹر بن کر تھگی کرنے والے شاطر یوک کو مہلہ ساتھی سمیت گرفتار کیا ہے یوک نے بتائے کی یوک نے اسپیکٹر کی وردی پہن کر لوگوں سے تھگی کرتا تھا اور لگدی نہ دینے پر جیل بھیجنے کی دھمکی دیتا تھا یوک ایمان ورشت پولیس ادھک شیخ مہود کے نردیش پہ سندیگ دوکتی اور اپرادی کے خلاف ایک ابھیان جاری ہے جس میں کوین اگر تھانا پولیس نے ایک سندیگ دوکتی جو کی پولیس کی وردی پہن کے اوڈیو کی شیطر کے یہاں پکڑا گیا تھا اس کا نام بن کے پہلے اس پہ ایک مقدمہ ہے اور اس کے لئے جیل بھی جا چکا ہے ایسے ہی دو مقدمے ہمارے شیطر میں بھی لکھے گئے ہیں دو کدھڑی کے یہ لوگوں سے پیسے لے کے ان کو بتاتا کی میں انسپیکٹر ہوں میں ای پیس ہوں میں ایس ڈی این ہوں اور ان سے پیسے لے کے نوکری دلانے کے وعدے کرتا تھا اور ان سے لوٹ کرتا تھا لگتار بڑھ رہے اپرادی گھٹناوں کو لے پولیس پشاسن کئی مشن چلا رہی ہے جس سے اپرادیوں کی نکیل کسی جا سکے لیکن اپرادیوں کے حوصلے ابھی بھی اتنے بلند ہیں کہ کچھ دن پہلے ہی ایریا تھانا چھت میں سرافہ ویفسائی سے اپرادیوں کی لوٹ پارٹی گھٹنا کو انجام دیا تھا آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے چھانمیڑ کر لوٹ کرنے والے اپرادیوں کو گرفتار کر لیا ہے خبر گازی پور سے جہاں پولیس عدیق شک کر رہے لے کے سامنے محیلہ نے ایک سپاہی کی پٹائی کرنے کا عروب لگایا ہے محیلہ خود کو سپاہی کی پتنی بتا رہی ہے جبکہ عروبی سپاہی محیلہ کا دیور بتا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ سپاہی اور محیلہ کے بیج ویواد ہوا تھا فیلال پولیس جانچ کر رہی ہے نہیں پتا یہاں پہ کیوں کسی آئی تھو تھا ہم لوگ یہاں پہ بلاوا تھا یہاں سے یہاں پہ رہے ہیں یہاں کچھ نہیں ہوا ابھی آیا ہے اس کا کچھ میں ادھا سا سادی کر لیا ہے ہاں 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 آہ تھانا بھڑکوڑا سے سماندھت ایک میلہ ہے منجو دیوی وائی پاپ مونی لال یہ چونکہ ان کا دیور ہریپال ہے اور کچھ ماملہ تھا ہی لوگوں کا آپس میں تینوں لوگوں کا جس کو لے کہ یہاں مہلہ پروکوشن میں ماملہ چل رہا تھا اور اسی کی تاریخ لگی ہوئی تھی جس پہ تینوں لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے کرنا اور اسی سماندھ میں کچھ آپ سے بات بیواد کو لے کہ کچھ کہاں سونی ہے جیسا سوچنا ملے کچھ مارپیٹ کی بھی سوچنا ملے حالانکہ کسی نے کوئی لیکیت اپلیکیشن ابھی نہیں دیا ہے تو اگر کچھ ایسا ملتا تو اس پر کھاروائی کی جائے گا ایودہ میں پنچکوشی یاترہ سے پہلے جلادکاری نے پرکرمہ پت کا نشان کر اچھ ادکاریوں کے ساتھ بیٹھا کر سرکشہ ویوستہ کی جانکاری لی ہے بڑی سنکھیا میں پرکرمہ سردھالوں کے شامل ہونے کی بات کہی ہے ساتھی پرکرمہ مارک پر بھاری سنکھیا میں پولیس بلتانات کرنے کے نردیش بھی جاری کیے ہیں جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج پنچکوشی پرکرمہ ہے جس میں دیش ویدیش سے بھاری سنکھیا میں سردھالوں پنچکوشی پرکرمہ کے لیے آتے ہیں اس افسر پر پورے چھیتر کو جون اور سیکٹر میں بانٹ کر کے پولیس بلتان کیا گیا ہے اور اس سمندھ میں جو پرمپراغت روپ سے جو کی کارکمہ ہوتے رہے ہیں جن میں مندروں میں کارکمہ ہوتے رہتے ہیں وہاں پر بھی سردھال ارسطہ پلک کرائی گئی ہے اس کے طریقے جو سریو گھاٹ ہیں سبھی گھاٹوں پر جل پولیس، ایس دی آرے پر پرائیویٹ گوتاکوروں کی ورستہ کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ٹرافک ہے اس کے ریگلیشن کے لیے پردابندوبست کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی پرکار سے کسی بھی سردھالوں کو کوئی بھی اصویدھا یا اصویدھا کا سامنہ نہ کرنا پڑے سویدھا پور میں نکلی کیٹ ناشک دوائیوں کی بکری سے کسانوں کی فصلے خراب ہو رہی ہیں کسانوں نے ایک دل کے جلادکاری سے اس کی شکایت کی ہے جس پر کشی ویواغ کی ٹیم نے کروائی کرتے ہوئے اوم سائنٹ ٹریڈرز پادشاپے مالی کی بڑی سنکھیا میں نکلی کیٹ ناشک دوائیاں بھی بنامت کی خبر یو پی کے سیتا پور سے جہاں سدھالی کوتوالی چھت میں سمادھیک سواست کے ان سدھالی میں ایک یو اک نے کچھ دنوں پہلے اسپتال میں بھرتی میلہ سے عشلیلتہ کی تھی جس کے بعد وہاں پر موجود صفائی کرنچاری میلہ اور آشا بہو کے پہنچنے پر یو اک بھاگ نکلا آپ کو بتا دیں کہ اسپتال پرشن میں لگے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے یو اک کو گرفتار کر لیا گیا ہے کوئی گلت کار کوئی کرچے ہوئی پکڑا نہیں گیا تھا ایسا بتایا گیا ایسا سنا گیا کہ کوئی ایک لڑکا یہاں پر آیا اور اس نے کچھ مطلب جو ہے ابھدر بیوہار مریض کے ساتھ میں کیا تو اس کے خوش بھیم کی گئی جانچ کی گئی تو نہیں ملا ابھی دو دن پہلے کی بات ہے تو ایک لڑکا آیا وارڈ میں تو کچھ اس کے پہنچان میں آیا کیا کہ یہ اس طرح کا ہے تو اس کی فوٹو کنیچ کر کے پہلے کی پولیس کو دے دی گئی تھی اور باقی جو ہے آگی مکاربائی پولیس اپنا کریں کو سفائی کرنی نے نیچے آکے بتایا کہ ایک لڑکا آیا ہے وہ کمرے میں گیا ہے اور پیسنٹ کا پیٹ مطلب چک کر رہا تھا تو ہم نے یہاں سے گئے جیسے ہم نے ایک گیٹ سے گئے اور دوسرے گٹ سے وہ لڑکا بھاگ دیا ہم نے پوچھا کہ کس کے ساتھ میں ہو اس نے کہا ہم پیسنٹ کے ساتھ میں ہیں جیسے ہم نے فوٹو کچھنے کی کوشش کیے ویسے وہ لڑکا بھاگ دیا اور ہم نے چلائے آواز لگایا کہ چور جا رہا ہے پبلی دوڑی لے تھی پکڑ نہیں پائی ہم بایا اور کس نے کہا ہم ماری جے بتایا کیا بتایا تھا پیسے ہم سے گلت مطلب کام پیسے ہم کمپورٹر آم اور ہم دوائی مطلب دیتی ہم اسے ماری جے نے پیسنے اور تو ہم ماری جے ہم کبھلے تو پوری حقیقت بتایا تو ہم نیچے آئے تو نیچے بتایا بس یہ اور بھی ہم اس دیکھنے فیدعباد میں ایک یوک نے معاملی ویواد میں اپنے ہی چچیرے بھائی کو چاکو سے گھوٹ کر نرمہ مہتیا کر دی ہے وہیں پوری گھٹنا سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے پوری گھٹنا پر پولیس نے سنگیان لیتے ہوئے آروپی یوک کی گرفتاری کے ندیش جاری کیے یہ انپرگاو کی گھٹنا ہے قریب صبح آٹھ وجہ کے اسواس کی جو مرنے مالا ہے وہ تاؤ کا بیٹا ہے اور مارنے مالا ہے وہ چاچا گرڑکا ہے ان کی ایک ہفتے پہتے آپس میں ساتھی کے ساتھ اس کو چاکو سے گھوٹ کر دی اس معاملے میں پولیس کو شکایت ملی ہے اور موک ندرز کر لیا ہے میں تو ڈروٹی پہا ہوں تو جب ہوں آج میں تو جاؤں باہر بیٹھ کے آپ کو بتایا کہ بھی کہ پہنچوا کتنے عمر ہے مرتا کا نام کیا ہے جو مرے ہیں گورو نام ہے کتنے عمر ہیں لگو ان کی سائے شدہ ہیں کتنے عمر ہیں ان کی دککہ مکی ہو گئی ہاں چھو چھتا ہو گا پھر رات بھی دو بجے آگ کھلی میری تو جب ان کی پھونوں میں پر گاڑی اپتار ہو رہی تیک دیج سو ہم آچھا صبح میں تو اپنا ڈروٹی چلو گا تو جب مرتک ہیں اور انکیت کی گاڑے گلو جھو رہی تھی ہاں آچھا پھر صبح ہے ہمیں تو ڈروٹی چلو گا ڈروٹی بے پتہ لگا کیسے سلچک کمال بھی ہے کانپور کے بی ایس ایف اسپیکٹر کی سندگت پریشتتیوں میں موت ہوئی ہے مرتک کی پتنی نے پیس وارتہ کر بی ایس ایف ادھکاریوں پر مان سے ایک اتپیڑن کاروپ لگایا ہے ساتھی مرتک کی پتنی نے ملنے آئے نیتاؤں نے ہر سنبھو مدد کا آسوسن بھی دیا میرے ہسپینڈ بارڈ ورڈ سیکورٹی فورس میں اسپیکٹر تھے ان کو ان کی ادھکاریوں بہت پریشان کرتے تھے بہت پریشان کرتے تھے تاریت کر کے اندھے میں ان کی آتیا کر دی اس لیے میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں منیپور سے وہ بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے ڈائی سال سے اور ایک اجے یہ سی ہے اس نے کہا تو ساتھنا انساہب تمہارا سفایا میں پنجام میں کروں گا تمہارے پریوار کا سفایا کانپور میں کروں گا مہارے کانپور میں بہت بڑے بڑے لنک ہے اور پھر یہ چھٹی وہاں سے آگئے منیپور سے پہتہالیس دن کی اس کے بعد میں یہ اٹوبر میں گئے انیس اٹوبر کو جاتے ان کو بہت زیادہ پریشان کرنے لگ گئے کھانا میں کچھ نسیلی چیز ملاتے تھے ان کی ہاتھ پہلے لڑکڑاتے تھے گبڑات ہوتی تھی اور الجن ہوتی تھی بلائیوں میں سپا نیتا اور ان کی پتنی کی ہاتھیا کے معاملے میں پولیس نے ابھی تک کروائی نہیں کی ہے سپا سانسد نے دھرمین دیادوں نے پولیس کی کارپرانی پر سوال اٹھایا ہے اور ہاتھیا کے عروپیوں کی جلد گرفتاری کی مانگ کی ہے سارے کمرے سیل کر دیئے گئے ہیں اور ابھی میں نے کچھ بھی وہاں پہ دیکھا رہی ہے تو اب اس سے زیادہ میں کچھ بتانے کی ستتھی میں آئی ہوں بس اپرادیوں پہ کڑی سے کڑی سجا کی جائے اور نہتے انسان پہ وار کیا گیا ہے اب تک کی جو پولیس کارپاہی ہے اس سے کتنا پرسط سنتوشت ہیں آپ کیا پولیس جو کارپاہی کر رہی ہے اس سے سہمت ہیں پولیس کی کارپاہی سے میں سنتوشت ہوں اور دو لوگوں کو گرفت کیا گیا ہے ابھی باقی لوگ بھی جلد ہی پکڑے جائیں گے جنکہ دو گرفتاری ہوئی ان کو بھی بڑے مہمان کی طرح لے گئے ان کے سارے بیپنز کی جانچ کے لگاتار پریبار کے لوگ مانگ کر رہے ہیں سیمبولک کچھ بیپنز ضرور جمع کیے گئے ہیں لیکن ابھی بھی سارے کے سارے بیپنز ان کے گھروں میں ہیں اور سانسط کے تو پرتے دیئے ہیں سوال پوچھنا چاہیی میڈیا کے ساتھ ہوں آپ کو سوال پوچھے باج پا کے نیتاؤں سے سوال پوچھے سرکار میٹھے لوگوں سے کہ جب سانسط پردیدی ہو کے اتنی بڑی گھٹنا کو انجام دیں گے تو کیسے پردیس کا قانون بیوستہ رہ سکتی ہے علی کرد میں وارش تھانہ علاقے میں سوال جنتھی نگر میں سوشل میڈیا پر لائسنسنگ بندوق سے فائرنگ کرتے ہوئے یوک کا ویڈیو وائرل ہو گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ وائرل ویڈیو میں لائسنسنگ بندوق سے یوک نے چار راؤنڈ سے ادھک فائرنگ کی ہے ویڈیو لگا پانچ دن پرانا بتا جا رہا ہے وائرل ویڈیو کو پولیس انگیان میں نہیں لے رہی ہے اور نہ ہی کوئی کاروائی کر رہی ہے اتر پدیش کی سرکار ناری سے سکتی کرنگ کے لئے مشن سکتی ابیان یوجنہ کا سنچالن کر رہی ہے تو وہیں محلاؤں کے خلاف چھٹ چھاڑ اور دشکرم کی گھٹنائیں رکتی نظر نہیں آ رہی ہے ایسا ہی یہ گھٹنہ رائبریلی کی ہوئی ہے جہاں پڑوس کے ہی یوک نے کھیت کے پاس آ رہی گونگی محلاؤں کے ساتھ دشکرم کرنے کے بعد اسے جان سے ماننے کی دھمکی دی پیردہ نے آروپی یوک کے خلاف تھانے میں دشکرم کا مقدمہ دچ کرا ہے جس پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے آروپی یوک کو گرفتار کر ویدی کاروائی میں جھڑ گئے ہیں اردوئی کے نٹ پروہ میں پچھلے تین سال سے کشوری کو بندگ بنا کر وحشہ ورتی کرائے جانے کا ویڈیو شوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے جس پر پولیس نے سنگان لیتے ہوئے نٹ پروہ میں چھاپا مار کر کشوری کو مکت کرائیا ساتھی آروپیوں کے خلاف ویبن دھاراؤں میں مقدمہ درچ کرسک کاروائی کے نردیش بھی جاری کیے ہیں ہمیں دادی کی گھر وہاں سے گھر آئے تو انہوں نے ہم سے بولا کہ ہم کھو گئے تھے تو ہم نے ہمیں اپنے گھر بھیج دو تو انہوں نے بولا صوبہ بھیج دیں گے تو ہم نے ان سے بولا کہ ہم کو میرے گھر بلتو صوبہ ہو گئی ہے تو انہوں نے وہ انہوں نے پھر مجھے مطلب مارنے لگ گئے پھر انہوں نے یہاں پر پون کر دیا تو انہوں نے بولا چلو ہاں گھوم گیا تھے پھر تمہیں چھوڑ دیں گے پھر یہ لوگوں میں ہاں پر چھوڑ کے چلے گئے پھر یہاں بھی لوگوں سے زبردستی دندہ کروا رہے ہیں کون لوگ ہیں ہم پر جو دندہ کروا رہے ہیں تم سے اور ملا اور جیتین ہم کھو گئے تھے پھر دادی کے ساتھ جا رہے تھے کھو گئے تھے تو انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ چلو تم کو ہم صوبہ گھر چھوڑ دیں گے رات بہت ہو گئی ہے پھر صوبہ ان لوگوں سے ہم نے بولا ہم کو ہمارے گھر چھوڑ دو انہوں نے ہم کو ہمارے گھر چھوڑا ہم کو بہت مارا پھر وہاں سے ہم کو یہاں سنڈیلا مطلب ہر دوئی کے آگے گھوم پڑتا نٹکو روہا ان لوگوں نے ہم کو وہاں پھیج دیا وہاں سے ہم سے بولا ہم نے تمہارے شادیے کرا دیں گے یہ کرا دیں گے وہ کرا دیں گے یہ پریوار ایک ملتہ کشب پریوار ہے جو کی جنپد ہردوئی کہہنے والا ہے لیکن دلی میں سیڈل ہو گیا تھا ان کے گھر کی لڑکی لگ وقت تین ورس پور اپنے بھائی کے ساتھ جنپد میں آئی تھی اور پھر کسی طریقے سے ان سے بچھڑ گئی اس کو تھانہ ترولی نباسی دو میلائیں ملی جو اس کو بہلا فرسلا کر کے اپنے ساتھ لے گئی جس کے سمند میں پولیس کو جانکاری ملی تھی کہ اس کے ساتھ ویشتہ ویتی کرائی جاری ہے امبیت کا نگر میں ڈی ایم نے پی سی ایف منڈی پرشد خاد ویباگ اور مارکٹنگ دورہ سنچالیت خاد کریکیندرو کا اوچک نشن کیا ہے نشن کے دوران ڈی ایم نے پائے کہ محبک مشین سمیت کئی سمان خراب پڑے ملے ساتھی کسانوں سے دھان کرے کے سمند میں پوچھتات بھی کی جس کے بعد خاد ویباگ کے سمند ارتکاریوں کو سخت ندیش بھی دیئے اور یہ کہ چھبرہ مہو کی سڑکیں مورنگ بھرے ٹرکوں کے گجرنے سے پوری طرح سے اکھڑ گئی ہیں جس کی وجہ سے راگینوں کو آزا آواج آہی میں کافی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ساتھی پرشاسن میں گڈہ مک سڑک جوجنہ پر راجس اور پی ڈی ایوڈی کے ادھکانیوں کی لاپروائی سامنے آ رہی ہے ولیہ کے برولی میں گڑھا ہا محوصف کا آجان پانچ نومبر کو بڑی دھومدام سے منائے جائے گا پریس وارتہ اوجود کر بی جے پی پور منتری اپین تیواری نے بتائے کہ ڈپٹی سی ایم بی جیس پاٹک سانسد ودائک اور کئی بڑے ابنیتہ گائک اس کائکرم میں حصہ لیں گے وہیں کائکرم میں شعبہ بھوچپوری کلاکار منوش تیواری روی کشن اس منج کی شعبہ بڑھاتے نظر آئیں گے اس بار کا اگر ہاں محوصف پانچ نومبر تو ولیہ کے بھرولی گاؤں سبا میں بھرولی گلمبر کی بگڑ میں ہونے جا رہا ہے جس میں پیٹالی سے پچاس تیسریز کے کلکہ ہندوستان کے کونے کونے سے آ رہا ہے درجنوں کی سنکھیا میں اتر پردے سرکان کے منتری آ رہا ہے درجنوں کی سنکھیا میں ماننے سامسط کڑھا رہا ہے درجنوں کی سنکھیا میں ماننے بیدھائے کڑھا رہا ہے اور سب سے بات اپڑ بات کہ اس کارکرم کے موکہ تیزی کے روپ میں گڑھا موسا کا اگر کرنے کے لیے اتر پردے سرکان کے اپنے مکمل سے ماننے پردے سپارٹک سی کا آگر ہو رہا ہے اور اس لیے اور یہ کارکرم بھب ہوتا ہونا جر آ رہا ہے اور یہ میں کھیتوں میں پرالی جلانے کو لے کر پشاہسن نے نئی پہل شروع کیا جس نے پدوشن فیلانے اور اسے رکھنے کے لیے گاؤں گاؤں ڈگڑگی بجوائی جائے گی جس میں کسانوں کو کھیتوں میں پرالی نہ جلانے کی صلاح دی گئی جائے گی اور جو پرالی جلاتا پکڑا جائے گا اس کے خلاف کلی کاروائی کی جائے گی پرالی جلانے کی پرسکہ ہے وہ ہاں میں ہاں کی پسل میجر پراؤں ہے ہاں پر دیس ہی وہ دیس ہے پرالی جو پھٹی پہ یعنی پسل پھٹی پہ وہ کسان پھائی نہ جلائے اس کے لیے ہم ہم کیا سرکار دیوستہ کر رہی ہے اس کو پیسے ہم مینز کریں پرالی کو پیسے مینز کریں اس کا طریقہ ہے انسیٹو منیلمنٹ اور ایکسیٹو انسیٹو کمت سستات پر یہ ہے پسل جہاں پھٹی کھٹ میں وہیں کہ اس کو مٹے میں ملا کے ساڑھا 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 لائے تو خابند دائے گی دوسرا طریقہ اس کو ہمیں گھٹھا کرتے بیس کی تنکوزہ سرکار خریم بٹھوائے گی اس میں چاہت آئے گی کہ ہمیں کاملس ہیں اس کو گوئی روپ میں خیار کرتے اس کو اس پر کر دیں گے تو دسندرہ دن میں خابند دائے گی خبر گازی آباز سے جہاں ویلڈنگ جون کا میر اور نگر آئیو اس کی چابیاں دکانداروں کو سوپی تھی تو وہیں ایک سال بیٹھنے کے بعد راستی حریت پردکران اینڈ جی ٹی کے پروجیکٹ پر روک لگاتے ہوئے اسے خالی کرنے کے ندے جاری کیے ساتھی نگر نگم کے عدکانیوں کو اینڈ جی ٹی کوٹ میں پیس کا سنگمن بھی بھی بھیجا ہے ہمارا تو بھال میک ہی ہیں یہ تو پھوچا کی دکان کر رہے ہوں پہلے سے ماری لڑکی ہیں تو اب کس طرح کی دکت آئی ہے اب دکت نہیں آئی کہ وہاں دکان چھوٹ رہی پیسے ملانا دیلہ بھوکے مرے مکان ہمارے گرے پرے کہاں جان آج سے ڈیڑھ سال پہلے ان سب لوگوں کو ایک نگر آدیس دیا گیا کہ آپ لوگ جو ہے بلدیو فیبریکیشن کو پیسے جمع کریں اور جمع کر کے آپ لوگوں کو یہاں پہ 65 لوگوں کو وینڈنگ جون جو ہے ایلوٹ کیا جا گیا یہ ایک آدیس جو ہے نگر نگم کے دودا کی سانسطہ ہے دودا کی سانسطہ نے ایک لیٹر جاری کیا جو کی لیٹر میں آپ کو الگ سے اس کا فیسکل کوپی اس لیٹر کا دید ہوگا اس میں کی تیریر کا لکھا ہوا ہے کہ 65 لوگوں کو پندرہ اور سترہ کے بیچ میں وینڈنگ جون دیا جائے یہ لیٹر کی کوپی جو ہے جلاز ہکاری نگر نگم نے کس کارن سے لگائے تھے اور کیوں ہٹائے جا رہے ہیں یہ سب کو پتائے کہ نگٹ کا آدھیس ہوا ہے تو میں بہت زیادہ کچھ نہیں کہوں گا بھر اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں گریب لوگ ہیں ایک کیاچ سے لگ بھگ آٹھ دکھ لوگوں کا پیٹ بلتا ہے تو نگٹ اور نگر نگم کوئی ایسا بیچ کا راستہ نکال لیں کہ ان سب لوگوں کا بھلا ہو سکے ان لوگوں کا جو روزگار ہے کشی نگر میں جلاز پتال میں گھائل یوک کو فرس پر لٹانا کرمچاریوں کو بھاری پڑ گیا آپ کو بتا دیں کہ یوک بےہرشی کی حالت میں کئی گھنٹے جلاز پتال کے فرس پر پڑا رہا کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا اسپتال کے کرمچاریوں کی بڑی لپروائی سامنے آ رہی ہے پرائیم ٹی وی نے خبر کو گھمیٹا سے دکھایا جس کے بعد ڈیم نے معاملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے چھے لوگوں کو پت سے برخواست کر دیا ہے آج سوشیل میڈیا میں ایک میڈیو بیرل ہو رہا تھا جس میں ایک مریج کو جلاز پتال میں جمین پہ لیٹے ہوئے دکھایا جا رہا ہے جس کے کرم میں جانچ کیا گیا جانچ میں یہ پتا چلا ایک بٹو نام کے بیکتی جن کا عمر پچیس سال ہے انکہ ایکسیڈنٹ ہو چکی تھی ایک تاریخ کو ان کو جلاز پتال لائیا گیا ان کے کنڈیشن کرٹیکل ہونے کے ناتے ان کو گورکپور بی آڈی میڈیکل کالیج کو رفر کر دیا گیا اور جو ویڈیو کے سمجھ میں یہ پایا گیا کہ وہاں کے جو تینات ڈاکٹر اور سٹاف نرس وارڈ بائی اور وہاں کے جو سویپر ان سب کی لاپروائی پائی گئی جس کے کرم میں چھے لوگوں کا سیوا سماپتی کر دی گئی ہے اور ڈاکٹر کے سمجھ میں بھی شاشن کو ریپورٹ پریشید کی جا رہی ہے سرکار گریبوں کو مفت سکشہ پدان کرنے کے لیے ہر سمجھ پریاس کرتی نظر آ رہی ہے وہیں کالیج اور ویڈیالوں میں سے سکشہ مافیاں گریب چھاتروں سے منمانی فیز وصول لائیں اسے چھاتروں میں نرازگی ہے آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی یوہ مرچہ کے جلہ آدھیک دھرم ویر لوڈی نے کالیج کے پتانچارے سے بات کی ہے جہاں سمادھان نہ ہونے پر دھرم ویر لوڈی نے چھاتروں کے ساتھ ڈی آئی او ایس کارلے کا گھراف کیا ساتھی کالیج پریشازن پر چھاتروں کے فیز کے ناپرابیت وصولی کرنے کا عروف لگایا ہے جس سے کہ بار ڈی آئی او ایس نے ایک چانچ کر کاروائی کرنے کا آس وحسن دیا میں اور میری یوہ مرچہ کی ٹیم وہاں پر گئے تو انہوں نے یہ شویکار کیا کہ پرتیک بچے سے پانچ سو روپے فیز اترکت لی جا رہی ہے تو ہم نے پوچھا یہ کیوں لی جا رہی ہے تو انہوں نے ہمیں کوئی بھی سنتو سپورک جواب نہیں دیا تو ہمارے کہنے پر انہوں نے ایک تین سدسیہ ٹیم گٹھت کی جو یہ جانچ کر کے بتائے گی کہ یہ سلک کیوں لیا جا رہا ہے اس کی سارے ہمارے پاس میں کوپی بھی ہے اور جو ویڈیو ریکورڈنگ ہے جس میں پرنسپل صاحب سوہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں فیز زیادہ لے لی گئی ہے اور ہم اسے واپس کریں گے انہیں کی سکایت کرنے کے لیے ہم ڈی آئیس آفیس میں آئے ہیں میں نے اس میں ایک جانچ سمتی گٹھت کر دیا دو راجکی ویدیالے کے پردانہ چارجوں کو جانچ سمتی میں رکھتے ہوئے اس کی جانچ کرانے کے نردیش پردان کر دیا ہے اس پر بھی جلاد دیکش جی اور ان کے ساتھیوں کے دوارہ اسے اہمتی ویکت کی گئی ان کا کہنا تھا کہ پردانہ چارج کو سسپینڈ کرا دیا جائے اس کے بعد آگے کی کارروائی ہوگی چونکہ سسپینڈ کرنا میرے اڈکار چھتر سے باہر ہے تو جلاد دیکش جی کی مانگ پر جب تک جانچ ہو تب تک وہ پردانہ چارج اس بیدیالے میں شاتروں کے بیچ میں نہ رہے ایسی ان کی مانگ ہے اس مانگ کو درشتیت رکھتے ہوئے بیدیالے کے پروندک کو نردیش دے دیے گئے ہیں کہ جانچ کے دوران پردانہ چارج کو بیدیالے میں پرویشن نہ کرنے دیں تاکہ نشپک جانچ ہو سکے گورکپور میں یاتایاد نیموں کا اولنگر کرنے والوں کے خلاف یاتایاد پولیس چالان کی کروائی کر رہی ہے لیکن یاتایاد پولیس کے من مطابق چالان کی وجہ سے اب عام آدمی پریشان ہے اس قرم میں سنت کبھی نگر کے پولیس یاتایاد نے ایک یوکہ دو ہزار کا چالان کر دیا جس کے بعد یوک بی سڑک میں بیٹھ کر پترشن کرنے لگا سرکل دو بجے لگا میرا جب ایسری چلان کار دیا گیا یہ بتا کہ ایسا کچھ رہے ہیں جبکہ ایسا کچھ رہی تھا مہل میں پہنا ہوا تھا ایسا رائٹ سائٹ سے گاری لے کے جا رہا تھا اور وہاں پر جیسے لپ اپ سائٹ سے لوگوں سے جانے کا راستہ دیا جاتا ہے پورا لین بھرا ہوا تھا دو ٹریس پنچوالے ہاں پر کھڑے تھے میں آیا یہاں سے لپ سائٹ یہاں سے موڑا اور اس کے بعد دو مولی دکھا دیئے دو ہزار کا اپنے تولان کٹ گیا میں رکا بھی تھا لگ بہت دس میٹ میں رکا تھا چلان میرا کس لیے کٹا گیا لیکن کچھ نہیں بتا ہے اور آج میسیج آیا ہے کہ آپ کا دو ہزار روپے کا چلان کٹ گیا ہے اس سے پہلے چلان کٹا ہوں دینے ہیلمٹ کے تو اس کا میں کوئی نہیں ہوا میں اس کو تولان کو بھرا ہوں وہ اسے جب جسٹی لکھ دیا ہے اس میں کی ٹریفک میموکاو لگن بجنور میں چینس ریچنگ کی واردات کو انزام دے کر بھاگ رہے دو شاتی لٹیروں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کچھ دن پہلے ہی بھاچپہ نگر اردکشنے کے بھائی کو گولی مارکہ لٹیروں نے گھائل کر دیا تھا پولیس نے اس شاتی لٹیروں کے پاس سے اویس شست نگدی بھی برامت کی تھی آپ سب کو یاد ہوگا بیجت سالوں میں ایک بڈلر گینگ چلا تھا یہاں پر جس نے کہ ایک جوتا بہوسائی اور ڈاکٹر سے رنگداری مانگی تھی اس گینگ کا سکری صدر سے نپندر ہے اور دوسرا ایک عبیوکت سبحانسو ہے ان دونوں نے مل کے اس گھٹنا کو کاریت کیا تھا ان کو ماننی نیالے کے سمجھ پیس کیا جا رہا ہے انہیں بھی بھی کاروائی کی جائے تھی گازیپورو موربی کی گھٹنا کے بعد جلہ پرشانسان نے پول کے نرکشن کے ندر جاری کیے ہیں کئی پولوں کی نرکشن کیا گیا جس میں حمید سیتو پول کو چھوڑ کر ان کسی میں بھی تکنیکی پریشانی سامنے نہیں آئی تو وہیں پرشانسان نے حمید سیتو پول پر بھاری وہانوں کی آواج آئی پر پوری طرح سے دروک لگا دی ہے دیکھیں جو گنگا پول کیا آپ بات کر رہے ہیں اس میں یہ شکایت آئی تھی انجینئرز نے باتایا تھا کہ اس کی سٹرنٹھ کم ہو گئی ہے اور اوبر لوڈڈ واہنوں کی کو دھارن کرنے کی کشمتہ اس کی نہیں رہ گئی ہے اس کارنڈ سے پورو میں وہاں پر ہائٹ بیاریر لگایا گیا تھا اور سی سی ٹی وی کیمریز لگایا گیا تھے اور وہی سسنم ابھی چل رہا ہے ہائٹ بیاریرز ہم نے دس پیٹ پر لگا دیئے ہیں اور کوئی بھی اوبر لوڈڈ واہن اس سیتو سے نہیں نکل سکتا ہے اس کے لئے ہم چوکسی رکھ رہے ہیں فیلال اوتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے ہیں رے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار